بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بلکم بیک تو مائی چینل ککلائک سٹار آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی جھٹ پٹ اور جلدی بن جانے والا دعوت والا کورمہ کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں جو دابطوں میں اکثر ہم کھاتے ہیں اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو کورمے کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے آئل ایک کپ کڑھائی میں میں نے ڈال دیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے دو پیاز ہیں جس کو میں نے رفلی چوب کر لیا ہے اگر پیاز فرائی کی ہوئی ہے تو پھر یہ سٹیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے بلکل لو آنچ پہ کریں گے اس سے ہمارے پیاز کا کلر خراب نہیں ہوگا اور پیاز کڑھوی نہیں بنے گی تو پیاز ہماری براؤن ہو گئی ہے تو اب میں اسے کسی پلیٹ میں نکال لوں گی تیز آنچ پہ اگر ہم اس کو براؤن کریں گے تو پیاز ہماری کڑھوی ہو جائے گی اور کور میں کا کلر بھی اچھا نہیں آئے گا اور ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوگا تو پیاز ہم نے ساری نکال لیا ہے اب میں اس میں کچھ کھڑے مسالیں ڈال دوں گی جو کہ میرے پاس ہے چھوٹی الائچی دو بڑی الائچی ہاف ٹی سپون کالی میچے دو دالچینی کی سٹک ہیں اور ایک سے دو تیز بات ہیں ان کو اسی آئر میں ڈال دیں گے جس میں ہم نے ابھی پیاز فرائی کی تھی اور یہ ایک کلو چکن ہے اس کو بھی ہم اسی آئل میں ڈال دیتے ہیں اور فرائی کر لیں گے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں ادرک لہسن کا پیاز پر ڈال دوں گی یوں کہ ہے میرے پاس ادرک اور ادرک لہسن ہی لہسن اب ہم چکن کو ادرک اور لہسن کے ساتھ گھونیں گے تاکہ چکن کی سمیل ختم ہو جائے اس کے ساتھ ہی ہم کچھ اور مسالیں ڈال دیتے ہیں میرے پاس ہے یہ ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون لال مچ پوڈر ٹو ٹیبل سپون دھنیا اور ون ٹیبل سپون زیرہ اور ہاف ٹی سپون گھرم سالہ یہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون ہلدی ہے یہ بھی ہم ڈال دیں گے اور ان مسالوں کے ساتھ چکن کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ ہمارے مسالیں چکن میں اچھے سے مل جل جائیں تو چکن ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب میں اس میں ایک پیالی دہی ڈال دوں گی اور یہ دہی کو میں نے پہلے ہی پھینٹ لیا تھا دہی کو چکن میں ڈال کے تو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں ایکسٹرا سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھلائی ہے آدھا کپ یہ بھی میں نے ڈال دی ہے اور دوارہ سے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو اسی ہی دہی اور بھلائی میں ہی یہ چکن ہماری ٹینڈر ہو جائے گی اور یہاں پہ جو ہم نے براؤن کر کے پیاز رکھی ہوئی تھی وہ بلینڈر جگ میں ڈال دی ہے اور اس میں ہاف کپ پانی کا ڈال دیا ہے اب میں اسے بلینڈ کر لوں گی تو دوسری طرف کورما ہمارا آرموست تیار ہو گیا ہے تو یہ بلینڈ کی ہوئی پیاز میں نے اس میں ڈال دی ہے اگر ویسے ڈالنا چاہتے ہیں پیاز تو ویسے ڈال لیں ورنہ بلینڈ کر کے ڈال دیں تو مسالہ ذرا اچھا بن جائے گا اب آخر میں اس میں ہم ہاف ٹی سپون ادھرک اور ون فورت یا چار لونگ جس کو میں نے پیس لیا ہے وہ اور ون فورت ٹی سپون الائچی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون جائفل جیواتری کا پاورڈر یہ اس میں ڈال دوں گی یہیں پہ اسی پوائنٹ پہ بادام یا کاجو کا پیسٹ ڈال سکتے ہیں کچھ دس بارہ بادام یا کاجو اور کیوری ایکسنس ہے میرے پاس یہ میں نے فیو ڈروپس ڈالے ہیں بس چند ڈروپ اس سے زیادہ مٹ ڈال دیا گیا کیونکہ اس سے اگر یہ زیادہ ڈال گیا تو پھر اس سے ہمارا یہ کورما جو ہے تھوڑا کڑوا ہو جائے گا تو ایک کپ پانی کا ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آیا ہے کتنا فریش ہے اور یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے پیاز جو ہے وہ بلکل لو آنچ پہ فرائی کی تھی اگر تیز پہ کر رہیں گے تو اس کا کلر بہت جلدی بلیک ہو جاتا ہے تو اب میں اسے ڈش آؤٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے یہ کتنا دیکھنے میں مزے کا ہے خانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے تو آپ ایک دفعہ ضرور بنائیں بنانا تو بنتا ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں دعوت والا کورما تو ہمارا تیار ہو گیا ہے آپ صرف نان کا انتظار ہے تو نان آتے ہیں تو ہم اسے ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ چیکن جو ہے کتنا ٹینڈر ہوا ہے بہت اچھے سے گل گیا ہے جتنی اچھی اس کی لکھ ہے یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے سان نئے اور مزدار ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ